سلطان محمود گزنوی کا دربار لگا ہوا تھا دربار میں آزاروں افراد شریک تھے جن میں اولیاء کتب اور عبدال بھی تھے سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے سب خاموش رہے دربار میں بیٹا ایک گریب دیاتی کڑا ہوا اور کہا میں زیارت کرا سکتا ہوں سلطان نے شرائط پوچی تو عرض کرنے لگا چھے ماہ دریہ کے کنارے چلہ کٹنا ہوگا لیکن میں ایک گریب آدمی ہوں میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا سلطان نے شرط مرضور کر لی اور اس شخص کو چلہ کے لیے بیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گیا چھے ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں آذر کیا اور پوچھا تو دیاتی کہنے لگا حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں لہٰذا چھے ماہ مزید لگیں گے مزید چھے ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا میرے کام کا کیا ہوا یہ بات سن کر دیاتی کہنے لگا بادشاہ سلامت کہاں میں گناہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام میں نے آپ سے جھوٹ بولا میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا بچے بھوک سے مر رہے تھے اس لئے ایسا کرنے پر مجبور ہوا سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا اس شخص کی کیا سزا ہے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے رہازہ اس کا گلہ کاٹ دیا جائے دربار میں ایک نورانی چہرے والا بزرگ بھی تشریف فرماتے تھے کہنے لگا بادشاہ سلامت اس وزیر نے بلکل ٹھیک کہا بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا آپ بتاؤ اس نے کہا بادشاہ سلامت اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اس کا گلہ نہ کٹا جائے بلکہ اسے خودتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ زلیل ہو کے مرے اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے دربار میں بیٹے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا بادشاہ سلامت یہ وزیر بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے سلطان محمود گزنوی نے اپنے پیارے غلام آیاز سے پوچھا تم کیا کہتے ہو آیاز نے کہا بادشاہ سلامت آپ کی بادشاہی سے ایک سال ایک گریب کے بچے پلتے رہے آپ کے قزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا اگر میری بات مانے تو اسے معاف کر دیں اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے آیاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹا وہی نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا آیاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے سلطان محمود گزنوی نے اس بابا جی کو بلائے اور پوچھا آپ نے ہر وزیر کے پیسلے کو درست کہا اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے بابا جی کہنے لگا بادشاہ سلامت پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا اس کا گلہ کاٹا جائے وہ قوم کا قسائی ہے اور قسائی کا کام ہے گلہ کاٹنا اس نے اپنا قاندانی رنگ دکھایا گلتی اس کی نہیں آپ کی ہے کہ آپ نے ایک قسائی کو وزیر بنا لیا دوسرا جس نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نیلایا کرتا تھا کتوں سے شکار کرتا تھا اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے تو اس نے اپنے قاندان کا تعارف کر آیا آپ کی گلتی یہ ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں وہاں لوگوں نے بھوک سے ہی مرنا ہے اور تیسرا ایاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود سنو ایاز سید زیادہ ہے سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں زباہ کرا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا سلطان محمود اپنے کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مقاتب کر کے کہتا ہے ایاز تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو ایاز کہتا ہے آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ آیاز سید ہے لیکن آج بابا جی نے میرا راز کولا آج میں بھی ایک راز کول لیتا ہوں بادشاہ سلامت یا بابا کوئی عام استی نہیں یہی عزرت خیزر علیہ السلام ہے اللہ ہم سب کامی و ناصر آمین اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے